بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسطن اطفی بها حرل وبائل حاتمہ المصطفی والمرتضا وبناہما والفاطمہ اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سلام مولا کریمہ ساز بندن آوازہ مالک و مولا ہمارے فجر کی نماز کو قبول فرما بدولت حرمائن تقبائن کی زیارت کی توفیق عطا فرما مسلمانوں کی جان مال اور عابروں کی حفاظت فرما بخاری و مسلم ابو دعو ترمیذی مالک و نسائی ابن ماجہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے راوی فرماتے ہیں حضو صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جیسے جانابت کا غسل ہے پھر پہلی ساعت میں جائے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے سنگھ والے مینڈھی کی قربانی کی اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا گویا انڈا خرچ کیا پھر جب امام خطبہ کو نکلا ملائکہ ذکر سننے حاضر ہو جاتے ہیں یہ حدیث کئیوں کتابوں میں وارد ہے موجود ہے مخاری مسلم ابو دعو ترمیذی مالک نسائی ابن ماجہ سات کتابوں میں یہ حدیث ہے ابو حریرہ اس کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن آنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے کیا چاہیے اسے غسل کرنے چاہیے بہترین انداز میں غسل کریں اچھا غسل کریں پوری توجہ کے ساتھ غسل کریں جیسے ایک انسان ناپاکی کے لیے غسل کرتا ہے پوری احتیاط کے ساتھ ایسا غسل جمعہ کا بھی کرے پوری احتیاط کے ساتھ مطلب پوری توجہ کے ساتھ مطلب اس کے پلکے بھی بھیگ جائے اس کے بہوں بھی بھیگ جائے آنکھوں کے کھڑے میں بھی پانی پہنچ جائے اس طرح کوئی جسم میں بال کے برابر کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پر پانی نہ پہنچتا ہو ہر جگہ پانی پہنچایا جائے ہر جسم کے حصے پر پانی کو بہایا جائے اچھے بہتری انداز میں اس کے بعد پھر یہ تو گھر کا کام ہوا کہ غسل کرنا پانی نہ ہنا پھر اس کے بعد کیا کرنے چاہیے اب اس کے بعد کہا گیا اب وہ پہلی ساعت میں یعنی پہلے وقت میں اب وہ مسجد کو آیا آزان کے ساتھ ہی مسجد میں آیا یا پھر مسجد میں آ کر آزان سنا اس کے بعد پھر ذکر سننے میں مصرف رہا ذکر کرنے میں مصرف رہا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس نے مسجد میں آ کر آزان سنی یعنی پہلی ساتھ میں پہلے لمحات میں آ گیا پہلے وقتی میں آ گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آیا تو گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی گائے کی قربانی کرنے کے برابر برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد آیا امام صاحب تقریر کر رہتے تقریر کے درمیان آ گیا تو گویا کہ اس نے سنگھ والے مینڈے کی قربانی پیش کی اب یہ قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے تو قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوتے ہر بال کے بدلے شاہبِ قربان کو ایک ایک نیکی دیا جاتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ تمام نیکیاں اسے آ جاتی ہیں جو جمعہ میں پہلی سات میں آیا پہلے لمحات میں آیا اب اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑی دیر بعد آیا اب جب امام صاحب جو ہے سنتوں کا موقع دیئے تھے تب آیا تو اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کرنے کا برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے اب امام صاحب پھر اب ممبر پر چڑھ رہے تھے اب یہ قدوہ شروع نے فرمایا تب اگر کوئی آئے تو انڈا نیک کام میں خرچ کیا اتنا صاحب چھوٹا صاحب لاسٹ صاحب اتنا دیا جاتا ہے اب بعد میں آیا تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب امام صاحب خدبہ شروع فرما دے تو ملائکہ خود ذکر سننے حاضر ہو جاتے ہیں تو پتہ کیا چلا جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں اور ہر مسجد میں رہتے ہیں اور ہر کسی کو دیکھتے ہیں ہر کسی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام اپنے ریجسٹر میں تحریر کر لیتے ہیں کہ فلا فلا جمعہ کی نماز پڑھنے کو آیا فلا جمعہ کی نماز پڑھنے کو آیا تو فرشتوں کی نظر ہم پر ہوتی ہے تو ہم جیسے گناہگار خطاکہ سیاہگار پر فرشتوں کی نظر ہو تو پھر ہماری اور خسمتی کے کیا کہنے بتائیے امام احمد تبرانی کی روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے جب امام خطبہ کو نکلتا ہے تو فرشتے دفتر طے کر لیتے ہیں کسی نے ان سے کہا تو جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے اس کا جمعہ نہ ہوا کہا ہاں ہوا تو لیکن وہ دفتر میں نہیں لکھا گیا تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب امام خطبہ کو نکلتا ہے تو فرشتے دفتر جو ریجسٹر ہوتے ہیں وہ بند کرتے ہیں اور وہ خود نماز میں شریک ہو جاتے ہیں تو کسی نے ان سے کہا ابو امامہ سے تو کیا جو شخص فرشتے دفتر طے کر لینے کے بعد نماز پڑے یہ امام کے خطبہ کے درمیان آیا اور نماز پڑے تو کیا اس کی نماز نہیں نماز تو ہو گئی اس کی جمعہ تو اس نے پڑھ لیا مگر اس کا نام فرشتوں کی فہرستے میں نہیں آیا یعنی فرشتوں جو دفتر میں لکھ رہے نامہ کہ کون آرے کون جا رہے اس دفتر میں اس کا نام نہیں آیا نہیں آیا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں اب برکت نہیں ہے اب برکت کیسے تقسیم کی جائے گی جو جمعہ کے نماز پڑھنے کو آئے گا اس کے اوپر برکت تقسیم کی جائے گی تو جس نے ایک جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرح پل بنایا تو جمعہ کے نماز کو آئے تو جہاں جگہ خالی ملے وہاں پر بیٹھنے چاہیے جہاں تک اس ہے کہ جو سب سے پہلے آئے تو بیچ میں نہیں بلکہ درمیانے حصوں میں سامنے کے صفوں میں بیٹھنے چاہیے تاکہ آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو اب آنے والا آئے تو دیکھیں کہ ارے پہلے سب میں جگہ خالی ہے اور اس طرح جو ہے مجھے جانا ہے لوگ بھرے کیا کرے گا ہٹا ہٹا کے آئے گا مگر حدیث میں فرمایا گیا لوگوں کو ہٹا ہٹا کر جو آئے اپنے پیر کو لوگوں کو لگا لگا کر آئے گوئے آئے کہ اس نے جہنم کی طرح پل بنایا تو پتا کیا چلا جمعہ کے دن لوگوں کو ہٹا 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 کے نہیں آنے جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جانے چاہیے اور بیٹھنے والوں کو بھی سوچنے چاہیے سب سے پہلے سامنے کے جگہ پر کیا جائے جب سامنے کے جگہ پر ہوگی تو آنے والا دیکھے گا سامنے جگہ نہیں ہے تو جہاں وہاں پر پیچھ جگہ ملے گی وہاں پر بیٹھ جائے گا احمد ابو دعود نسائی عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے ایک شخص لوگوں کی گردانیں پھلانگتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ فرما رہے تھے رشاد فرمایا بیٹھ جا تو انہیں عزا پہنچائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے جمعہ کا خدبہ پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا گیا وہ لوگوں کو ہٹا 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 کر آ رہے تھے اللہ کے رسول نے خدبہ کو بند کر کے فرما بٹھ جا تو انہیں تکلیف پہنچائی تو لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے سامنے آنا نہیں چاہیے اور جو سامنے بعد میں آتے ہیں سامنے بیٹھنے کا خیال کرتے ہیں اور سامنے بیٹھتے ہیں تو نماز کے بعد فوراں جانے کا وہ لوگوں کی دل میں سے خیال ہوتا ہے جیسے سلام پھر دکھا دکھا چلے گئے پیچھے کون نماز پڑھ رہے کون کیا بھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا ان کی نیت کیا ہوتی ہے ان کا خیال کیا ہوتا ہے میں پہلی سب میں نماز پڑھنا دو رکعت پڑھتے ہیں سب سے پہلے مسجد کے باہر میں جانا تو ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونی چاہیے جب ہم پہلی سب میں نماز پڑھنے کا خیال کر رہے ہیں تو پوری کی پوری نماز پڑھنے کا بھی خیال کر لینی چاہیے جب تک امام صاحب دعا پڑھ کر سلام وغیرہ نہ ہو اور نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلو سے کہا گیا چالیس سال کھڑے ہونے کی ضرورت پہ شاید چالیس سال کھڑے ہو جاؤ مگر نمازی کے آگے سے مت گزرو آخری حدیث کریمہ سمات فرمالے عبودع عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں جمعہ میں تین قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں ایک وہ کہ لغو کے ساتھ حاضر ہوا یعنی کوئی ایسا کام کیا جسے ثواب جاتا رہا مثلا خطبہ کے وقت کلام کیا یا کنکریاں چھوئی تو اس کا حصہ جمعہ سے وہی لغو ہے اور ایک وہ شخص کہ اللہ سے دعا مانگی تو اگر چاہے دے اور چاہے نہ دے اور ایک وہ کہ سکوت و انسات کے ساتھ حاضر ہوا اور کسی مسلمان کی نہ گردن پھلانگی نہ کسی کوئی اعزادی تو جمعہ اس کے لئے کفارہ ایندہ جمعہ اور تین دن زیادہ تک تو جمعہ میں تین طائب کے لوگ حاضر ہوتے ہیں تین قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں پہلا شخص وہ کہ جمعہ کی نماز میں حاضر رہا مگر خطبہ ہو رہا ہے داڑی کے ساتھ کھیل لیتے بیٹھے ہاتھ پھیلالیتے بیٹھے یا پھر کپڑوں کے ایسا جھٹک لیتے بیٹھے یا پھر جا نماز کے وہ تاروں کے ساتھ کھیل لیتے بیٹھے تو یہ کوئی نماز سے کوئی تعلقی نہیں انکاموں سے یا پھر کسی سے باتیں کی کسی سے اشارے کیے یا خطبہ ہو رہا ہے وضو کرنے کے بعد وہاں پہ باتا کر لیتے ٹھیرے یا پھر وضو میں وقت گواتے رہے جماعت ٹھیری تو حاضر ہو جائیں گے خطبہ کی کوئی احمد نہیں تو ایسے شخصوں کے لیے کیا بھی ثوابی نہیں کچھ بھی ثواب نہیں ہے رائے کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ہے اور دوسرا شخص وہ یہ سب کام تو نہیں کیا حاضر رہا یعنی اپنے کپڑوں کے اوپر نہ ہاتھ کو پھیرایا نہ کھجایا نہ دوسروں کو اشارہ کیا نہ جا نماز کے ساتھ کھیلا کچھ بھی نہیں حاضر ہوا نماز پڑا دعا کی دعا کر رہوں خبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی بھروسہ نہیں ہے اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے تو خبول کریں دے نہ کو کریں دے اس کا کام ہے میرا کام دعا کرنا ہے دعا کر رہوں یہ تچ اس کے محنم میں تو یہ بھی غلط ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کارہا بتائیے تو خالی جماع کی نماز پڑھنا ایسا نہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے چاہیے اور تیسرا شخص وہ سکوت و انسان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ عدب کے ساتھ تعظم کے ساتھ عزت کے ساتھ حاضر ہوا اچھے کپڑے پہنے سرما لگایا اتنے لگایا اور اس طرح جماع کو ایک عید کی طور پر دیکھا مسجد میں حاضر ہوا مسجد میں حاضر ہونے کے بعد وضو کیا وضو کرنے کے بعد پھر مسجد کے اندر آیا کسی مسلمان کے نہ گردن پھلا گی نہ اپنا پیر کسی مسلمان کو لگایا بلکہ جگہ ملی تھی وہاں پر بیٹھا جتنی اس کے مقدر میں نماز لکھی گئی نماز کو پڑھا عدب کے ساتھ دروش شریف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب پڑھا دعائیں کی روتا ہوا بھروسہ کے ساتھ اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا میری تکالیف کو ضرور پورا کرے گا اور میری زندگی میں خوشیوں شادمانی عطا فرمائے گا اس امید کے ساتھ اس نے دعا کی تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو کبھی بھی ہم آئے تو تیسری قسم کے لوگوں میں حاضر ہونے کے فکر کرنے ہونی چاہیے پہلے والے اور دوسرے والوں میں نہیں بلکہ تیسری لوگوں میں تیسری جو جماعت ہے خاموش کے ساتھ حاضر ہونا سرکار پر درود پڑھنا اطر لگا کر آنا سرما لگا کر آنا کہ اسلامی لباس پہن کر آنا سر پر ٹوپے سجا کر آنا اور اس طرح جو ہے عید المومنین جو مسلمانوں کی جو جمعہ کا دن ہے اس کا صحیح معنی و مطلب سمجھتے ہوئے آنا اور آ کر نماز پڑھ کر دعا کرنا ایسے قسم کے لوگوں میں حاضر ہونے کے ہمیں فکر کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے جو کل بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمت کے رحمت رحمت